بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلاودین ایوبی نے اپنے ان محافظوں کو طلب کیا جنہوں نے حسن بن سبا کے ایک ودائی کو خودکشی کرتے دیکھا تھا اور وہ الفاظ دورانے کے لیے کا جملنے والے نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نجن کر لینے کے بعد سلاودین ایوبی فقیہ زیادہ دین عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے رازدارانہ انداز میں پورا واقعہ سنانے کے بعد خودکشی کرنے والے حملہ آور کیے آخری الفاظ دھوڑاتے ہوئے بولا شیخ مجھے بتائیے کہ ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے اور مرنے والے نے کس کو پکارا تھا یوسف سلاودین ایوبی کی گفتگو سن کر کچھ دیر کے لیے فقیہ زیادہ دین کے چہرے پر خوف کا رنگ ہوبر آیا اور وہ بہت زیادہ پریشانہ زرانے لگے کیا ہوا شیخ زیادہ دین عیسیٰ کی یہ کیفیت دیکھ کر سلاودین ایوبی بھی کچھ گھبرا سا گیا وہ لانت زدہ لوگ تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے فقیہ زیادہ دین عیسیٰ نے بہت اداس لیتے میں کہا اللہ ان دونوں جانساروں کی مغفرت کرے جو تمہاری ڈال بن گئے اس کے بعد فقیہ زیادہ دین عیسیٰ نے سلاودین ایوبی کو حسن بن سبا اس کی جنت اور فدائن کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں اس انکشاف پر سلاودین ایوبی حیرت زدہ رہ گیا اس کا مطلب ہے کہ مصر کی سرزمین پر حسن بن سبا کے پیروکار موجود ہیں یقیناً فقیہ زیادہ دین عیسیٰ نے اسواد میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا یہ پرپیچ سازش اور منظم حملہ اس بات کا کھلا ثبوت تھے انہیں کوئی رکنے والا نہیں سلاودین نے نفرت آمیز لیجے میں کہا کون روکے ایک بار پھر فقیہ زیادہ دینی سا اداس ہو گئے تھے یہاں ہر بار ایک جار شخص اپنی الگ جنت بنائے بیٹھائے اور مخلوق خدا گمرائی کے جنب میں جلی جا رہی ہے اب تم آئے ہو تو کچھ امید ہو چلی ہے کہ شاید یہ آگ بوجھ جائے انشاءاللہ ایک دن بعد عقیدگی کی یہ دوزخ بوجھے گی اور مخلوق خدا اس جنت کے راستے پر چل پڑے گی جس کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے سلاودین ایوبی نے انتہائی پور جوش لیجے میں کہا کہ آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہاں حسن بن صباح کے ماننے والے کہاں کہاں رہتے ہیں اور ان کی جنتیں کہاں کہاں آباد ہیں یہ لوگ بہت منظم ہیں اس لیے زیر زمین رہتے ہیں فقیعہ زیادی نیسا نے یوسف سلاودین ایوبی کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہاں یہ لوگ کبھی کھل کر سامنے نہیں آتے اس قدر مسئلت پسند ہوتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے مطابق عقیدہ بدلتے رہتے ہیں اپنے فرقے کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے ہماری صفوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں انتہا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر کون کھڑا ہے وہ باطنی ہے یا صحیح العقیدہ مسلمان فقیعہ زیادی نیسا کی گفت گسن کا سلاودین ایوبی کے چہرے پر شدید مایوسی کے آثار جھلکنے لگے اس طرح تو ہم زندگی بھر اسلام کے دشمنوں کا سراغ نہیں لگا سکتے فقیعہ زیادی نے یوسف کے چہرے سے اس کی دل شکستگی کا اندازہ کر لیا تھا اس لئے فوراں ہی انتہائی محبت آمیز لہجے میں خوصلہ دیتے ہوئے بولے میرے روحانی فرزن اتنی جلدے مت نہ ہارو بس پوری سچائی سے ان کی تلاج جاری رکھو اللہ اپنی لا زوال طاقت کے ہر زاویہ اعظار پر قادر ہے ایک جن وہ خود ہی پکاریں گے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں میں بدگمانی اور تحمد ترازی سے ڈرتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ امیر ابو جعفر اور امیر علی ناصری باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ باطنیوں میں بھی کئی فرقے ہیں اس لئے میں نہیں جانتا کہ ابو جعفر اور علی ناصری کا تعلق حسن بن صبا کی جماعت سے ہے یا نہیں یہ دونوں عمرہ انتہائی زمانہ ساز اور فتنہ پرور ہیں اگر ان کا بس چلے تو اپنی چھوٹی سی امارت بنانے کے لئے سلیبیوں کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دے دیں ایک زمانہ میں یہ دونوں غددار شاور کے ہم نہ باتے مگر جب شاور کی گردش کا زمانہ شروع ہوا تو انہوں نے ہواوں کا رخ پہچان کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور بھرے دربار میں خلیفہ آزد کے پاؤں پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تم ہر حال میں ان دونوں کی حرکات و سکنات پر گیری نظر رکھنا اور اگر کبھی یہ اپنی بات منوانے کے لئے قسم بھی کھا بیٹھیں تو ان کا ہر گزیت بار نہ کرنا فقیہ زیادہ دین عیسیٰ سے طویل گفتگو کے بعد باوجود حسن بن صباح کے ماننے والے گروہ کا پتہ تو نہیں چل سکا مگر سلاہ دین عیوبی پر امیر ابو جعفر اور امیر علی ناصری کے منافقانہ شخصیت بے نقاب ہو گئی پھر سلاہ دین عیوبی نے تنائی میں اپنے محتمد خاص امیر اعزادین سے مشورہ کیا امیر اعزادین یوسف سلاہ دین عیوبی سے عمر میں بھی بڑھا تھا اور بہت زیادہ سیاسی سوچ بج بھی رکھتا تھا اس سنگین معاملے کے ہر پہلو پر طویل غور و فکر کے بعد اس نے سلاہ دین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا میرے خیال میں ابو جعفر اور علی ناصری کو آزمانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ مرنے والوں کو ان کی آدمی ثابت کر دیا جائے ہم یہ بات کس طرح ثابت کر سکتے ہیں جبکہ ہم لاوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچائے سلاہ دین عیوبی نے بڑے تاجب کے ساتھ سوال کیا ان دونوں کے نام فرمان جاری کیا جائے کہ وہ کس طرح وزارت لاکر اپنے آدمیوں کی لاشیں لے جائیں امیر اعزادین نے اپنی بات کی وزاعت کرتے ہوئے کہا اگر ابو جعفر اور علی ناصری لاشیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو انہیں فوراں گرفتار کر لیا جائے پھر ہم اپنی تحقیقہ سلکسہ آگے بڑھا سکتے ہیں یہ ایک نیایت کیری چالتی جسے سلاہ دین عیوبی نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا بھاربک ابو جعفر اور علی ناصری کو اپنے ہاتھ کہ مارے جانے کا نہایت کل تھا کہ وہ سائل کے قریب پہنچ گئے تھے مگر اچانک ایک تندو تیز موج نے انہیں غرق کر دیا تھا اس غم کے ساتھ انہیں ایک خوشی بھی تھی کہ وہ سب کے سب مارے گئے تھے اگر ان میں سے کوئی زندہ بچ جاتا تو یہ خوفناک راز فاش ہونے کا اندرشہ تھا جس کے نتیجے میں بھاربک ابو جعفر اور علی ناصری کی زندگیوں کو خطرہ لاکھ ہو سکتا تھا جب امیر ازادین کے زریعہ ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلی اللہ علی ناصری کا فرمان پہنچا تو کچھ دیر کے لیے ان دونوں کا رنگ فک ہو گیا انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے ہوئے آسا پر قابو پایا اور امیر ازادین کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ہم جیسے شرفہ پر اس طرح اجزام تراشی کرو امیر ازادین کو اسی لمحے کا انتظار تھا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے ابو جعفر اور علی ناصری کے محافظ سپاہیوں نے مضائمت کرنے کی کوشش کی مگر امیر ازادین کے ساتھ پورا فوجی دستہ تھا مجبوراً انہوں نے ہتیار ڈال دیے پھر جب خلیفہ آزد نے مصری عمرہ کی گرفتاری کی قبر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے کسرے وزارت پہنچ کر سلاودین ایوبی کو وزارت سے بہت طرف کر دیا اور اسی وقت مصر سے نکر جانے کا حکم جاری کر دیا سلاودین ایوبی نے بڑی حیرت سے خلیفہ آزد کا حکم سن کر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا بس خامشی سے مصر کے حکمان کی طرف دیکھتا رہا تم نے میرا حکم سن لیا اس بار خلیفہ آزد نے چیخ کر کہا سن لیا سلاودین ایوبی کی آواز مدم تھی مگر اسے استقامت جھلک رہی تھی تو پھر اسی وقت سامان سفر باندھو اور مصر کی حدود سے نکر جاؤ خلیفہ آزد کے لیجے میں وہی عمرہ نہ سکتی تھی امیر ازاودین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ اسی کے مشورے سے سلاودین ایوبی نے یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا اور مصر کے دو معزز عمرہ ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کر لیا تھا اور اسی گرفتاری کے سلسلے میں سلاودین کو مصر کی وزارت عظماء کے منصب سے معذول ہونا پڑا تھا امیر ازا دین اپنی اس غلطی پر دلی دل میں پشے مان ہو رہا تھا کہ سلاودین ایوبی کی آواز بری خلیفہ محترم میرا جرم تم مجھ سے اپنا جرم پوچھے ہو خلیفہ آزد کے لیجے کچھ غزب ناک ہو گیا تھا میں نے یہ سوچ کر تمہاری بے شمار غلطیاں معاف کر دی تھی کہ جوش جوانی میں انسان سے کتائیاں سرزد ہو رہے ہو ہی جاتی ہیں مگر یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہاری طرف سے چشم پوشی کی جس کے نتیجے میں آج تم نے وہ غلط کھلا دیا کہ میں اپنی سلطنت محمود دکھانے کے قابل نہیں رہا ابو جعفر اور علی ناصری سے امرہ ہی نہیں میرے ذاتی دوست بھی ہیں میرے وہم اغمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ان دونوں معززین معززین شہر کے ساتھ احساس اللہ تعامز سلوک کرو گے خلیفہ محترم ناک نہ وہ آپ کے دوستیں اور نہ مملکت کے سلوہ دین ایوبی کا لہجہ مہدبانہ تھا مگر اسے بے خوفی نمائیہ تھی میں نے آپ کے دو دشمنوں کو گرفتار کیا ہے اگر ابو جعفر اور علی ناصری بروقت نہ پکڑے جاتے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا جو لوگ مجھے قتل کرنے آئے تھے وہ اپنا روک کے سرے خلافت کی طرف بھی مور سکتے تھے خلیفہ عزد اقتدار کے نشے میں سلوہ دین ایوبی کی کوئی بات سننے کے لئے تیان نہیں تھا تم جب یہاں آئے تھے تو ایک معمولی سپائی تھی مگر میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا پھر تم اپنی حیثیت بھول گئے غلام تھے اس لئے آقاوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے لگے ایک لمحے کے لئے سلوہ دین کے جوان خون میں آق سی لگ گئی مگر اس نے فہم و فراست اور ضبط و تعمل کے پانی سے اس آقا کو بھجا دیا خلیفہ محترم غلام ہی صحیح مگر آپ کی مملکت کے لئے میرے چچا اسد الدین شیر کو اور خود میرے بہت خدمات ہیں جنہیں آپ جوش جذبات میں نظر انداز کر رہے ہیں ہم نے تجھے اور تیرے چچا کو ان خدمات کا اتنا اصلہ دیا ہے کہ تم دونوں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے خلیفہ آزد مسلسل سلاودین کی تحکیر کر رہا تھا مگر ہماری کریمانہ نوازجات کا صلح جو تو نے دیا ہے اسے ہم زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتے سلاودین ایوبی نے اس مسئلے کو سلجانے کے لئے مزید وضاعتیں پیش کرنی چاہیں لیکن خلیفہ آزد نے اسے اس طرح جھٹک دیا جیسے وہ مصر کا وزیر اعظم نہ ہو اس کا ذر خلید غلام ہو بس ہماری آخری کرم یہ ہے کہ ہم تجھے مصر سے زندہ اور سلامت جانے کی اجازت دے رہے ہیں ورنہ تیری اس جرم کی سزا کو چھوڑ دی اگر خلیفہ آزد کے اختیار میں ہوتا تو وہ سلاودین ایوبی کو بے در قتل کرا دیتا مگر وہ سلطان محمود زنگی کی فوجی طاقت سے خوف زدہ رہتا تھا کہ اگر سلاودین کو کچھ ہو گیا تو پورا مصر زنگی فوج کی یلغار کا حدہ بن جائے گا اب سلاودین ایوبی کی قوت بزارت جواب دے چکی تھی خلیفہ محترم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں مصر کو میری ضرورت ہے جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا اتنا کہہ کر سلاودین ایوبی خلیفہ آزد کے کمرے سے نکل گیا امیر ازادین بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا خلیفہ آزد کے لیے سلاودین ایوبی کا جواب اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ سکتے میں آ گیا تھا پھر جب اس کی یہ کیفیت زائل ہوتی ہوئی تو وہ شدت غزب سے کامپنے لگا آخر ایک گلام کس بنیاد پر اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا ہے خلیفہ آزد نے خود سے سوال کیا پھر اس نے اپنے محافظ دستے کے فوجیوں کو طلب کرتے ہوئے حکم دیا یوسف کو اسی وقت گرفتار کر کے خلیفہ المسلمین ہم سب آپ کے حکم کی تعمیر سے کاثریں بیق زبان کئی سپاہیوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تمہارا کوئی اور آقا ہے جس کے فرمان پر تم عمل کر رہے ہو خلیفہ آزد نے شدید تیش کے علم میں اپنے ہی محافظ سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمارا آقا تو صرف اللہ ہے ایک سپاہی نے تا یسر انگیز لہجے میں کہا آپ صرف ہمارے حکمرانے مگر ہماری شمشیریں یوسف کے حکم کی تابع ہیں ایک لمحے میں خلیفہ آزد پر ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی اس نے فوراں ہی تمام محافظوں کو اپنے کمرے سے چلے جانے کا حکم دیا پھر جب آخری سپاہی بھی خلیفہ کی آنکھوں سے وہ جل ہو گیا تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا پھر ایک جام لبریز کیا اور اسے حلق سے نیچے اتا لیا خلیفہ آزد کے نزدیک اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کچھ دیر بعد مشروب نے اپنا ہاں سے دکھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ آساب کا تنہو کم ہونے لگا اب خلیفہ آزد کسی قدر سکون سے صورتحال کا جائزہ لینے لگا ذاتی محافظوں کے انکار نے ثابت کر دیا تھا کہ سلاودین آیوبی نے اس کے گرد اپنے فرما بدا سپائیوں کا حصہ رکھیز دیا ہے اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ خلیفہ آزد کے محافظ سپائیوں میں شاور کے جاسوس موجود تھے جنہیں سلاودین آیوبی نے بڑی زہانت کے ساتھ مہر سے باہر نکال پھینکا تھا لیکن موجودہ صورتحال میں خلیفہ آزد محافظوں کی تبدیلی کو بھی سلاودین آیوبی کی ایک شاترانہ چال سمجھ رہا تھا پھر یکا یک خلیفہ آزد کے کانوں میں سلاودین آیوبی کے وہ الفاظ گنجریں لگے جو اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہے تھے جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا ان الفاظ کی بازکشتیں ایک بار پھر خلیفہ آزد کے غصے کی آگ کو بھڑکا دیا تھا اس غلام کا مقصد خاص اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی سلطنت پر قبضہ کر لے خلیفہ آزد نے خود کلامی کے انداز میں کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے یوسف کے دو ہزار سپائی پوری مصری فوج کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں اس خیال کے آتے ہی خلیفہ آزد نے ایک اور منصوبہ تراش لیا پہلے اپنے دو ہزار محافظوں کو قتل کرا دیا جائے پھر خیال کے آتے ہی خلیفہ آزد کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا خلیفہ آزد نے مصری فوج کے سالہ عبداللہ قریشی کو خلوت میں طلب کر کے انتائی ناغوار لہجے میں کہا میں محسوس کر رہا ہوں کہ مصری افراج سو رہی ہے عبداللہ قریشی نے حیرت سے خلیفہ آزد کی طرف دیکھا اور سپاہیاں نہ لہجے میں کہا آج سے زیادہ ہماری افراج کبھی ہوشیار نہیں ہر سپاہی جاگ رہا ہے اور ہر مورچہ مضبوط ہے یہ کیسی بیداری اور کیسی مضبوطی ہے کہ مصر کے دو معزز ترین عمرہ ابو جعفر اور علی ناصری کو میری اجازت کے بغیر زندہ کے حوالے کر دیا گیا خلیفہ آزد نے اپنے سپاہ سالار کو ڈانٹے ہوئے کہا ان دونوں کا جرم ثابت ہو چکا ہے وہ ملک اور ملک کے دشمن عبداللہ قریشی نے نہایت بے باکانہ لہجے میں کہا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کو اطلاع دیتے پھر بحث مباعثہ کرتے اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کرنے کی اجازت لیتے عبداللہ قریشی کا جواب سن کر خلیفہ آزد کے دل و دماغ جل اٹھے اور وہ چیخ کر بولا کیا تم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو خلیفہ محترم یہ ہماری مجبوری ہے عبداللہ قریشی کا لے جانرم تھا کون تمہیں مجبور کر رہا ہے خلیفہ آزد اور زور سے چیخا کیا تمہیں احسا کرنے کے لئے یوسف نے مجبور کیا ہے وہ ملک و ملت کے وفادار ہیں عبداللہ قریشی نے موہم جواب دیا وہ کھل کر بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ سیاسی صورت کا یہی تقاضی تھا تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں یوسف کو بطرف کر چکا ہوں خلیفہ عزد نے انتہائی سخت لے جے میں کہا اسے فوری طور پر مصر کی حدود سے نکال دو اور وہ سرکشی کرے تو اسے خلیفہ محترم آپ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جا سکتی میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی ایسے کام جاری کرنے سے گریز کرنے ورنا یہ صورت آپ کی صحت کے لئے بھی نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہے یہ کہ کرسالہ رب اللہ قریشی خلیفہ مصر کی خصوصی کمرے سے تلکر ڈالو گے اس چیخ کا خلیفہ آزد کے دل پر بہت برا اثر پڑا اور بہوش ہو کر گیا مصر کے تمام شاہی طبیعی خلیفہ آزد کے گرز جمع ہو گئے تھے ہر زاویر سے تشخیص کی گئی پھر تمام طبیبوں نے مصر کے حکم کو ایک مشورہ دیتے ہوئے کہا آپ خود کو تمام فکروں سے دور رکھے ورنا کسی بھی وقت دل و دماغ پر برا اثر پڑ سکتا ہے طبیبوں کے جانے کے بات خلیفہ آزد نے خود کلامی کے انداز میں کہا کسی کو کیا بتاؤ کہ مجھے کیا فکر زندہ ہوں مگر مجھ سے زندگی چھینی جا چکی ہے میں دنیا کی نظروں میں متعلق الانان حاکم ہوں مگر میرا ہر فرمان بے اثر خلیفہ آزد کے لہجے سے اس قدر مایوسی جلک رہی تھی کہ آخر وہ اپنی بے کسی پر رونے لگا مصر کے سپاس ساللہ عبداللہ قریشی نے خلیفہ آزد سے بحث مبایس کہ ساللہ دین ایوبی نے اپنے دونوں محتمت ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہم لوگ بہت مجبور ہیں اگر خلیفہ کو مکمل آزدی دی جاتی ہے تو ابو جعفر اور علی ناصری جیسے گمراہ انسان دوبارہ طاقت میں آ جائیں گے اور مخلوق خدا اسی طرح آندیروں میں بھٹکتی رہے گی یا پھر اہل ایمان پر اس قدر تشدد کیا جائے گا کہ وہ مجبور ہو کر خلیفہ اور اس کے ہم نواؤں کی نظریات قبول کر لیں گے ہمارے جیتے جی یہ ممکن نہیں ساللہ عبداللہ قریشی نے پور جوش لے جی میں کہا ہم ہر حال میں مضائمت کریں گی یا تو اس وطنے کو جر سے اکھار پھینکے گے جا خودی پیون زمین ہو جائیں گے ساللہ عبداللہ قریشی کے ان جذبات پر صلی اللہ عبداللہ عزیو نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ دا کیا پھر تینوں نے مل کر یہ قسم کھائی کے حق کے راستے میں ہر مصیبت برداش ہوئے کہا کہ آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے بد گمان نہیں ہونا چاہیے نہ آپ کی عزت کو کسی قسم کا خطر آئے نہ آپ کی جان کو بس ہمیں خاموشی سے ان فتنہ گروں کے خلاف کاروائی کرنے دیں جن سے ملک و ملت دونوں کو سنگین خطرات لہا کے خلیفہ عزت نے تینوں کا شکریہ دا کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کا دل ان کی طرف سے صاف ہے مگر حقیقت ایسا نہیں تھا خلیفہ عزت نے جبرن اپنے ہونٹوں پر مسکرار سجائی تھی مگر اس کے دل میں نفرت کا آتش ششان دہک رہا تھا اس وقت بھی اس کا شاترہ نہ ذہن ان تینوں کے خلاق کوئی نیا منصوبہ بنا رہا تھا